دیکھو اس لائف میں بے شمار چیزیں ہیں جو انسانوں کے ساتھ ہوتی ہیں اور ہم دوسروں کے ساتھ ہوتے ہوئے وہ چیزیں دیکھتے ہیں اور ہم دوسروں کے ساتھ جب وہ چیزیں ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور جب وہ چیز ہمارے ساتھ ہوتی ہے تو پھر ہم بہت ہی ڈنائل میں چلے جاتے ہیں اس سے پہلے ہمیں بڑا غم و غصہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوئی کیوں مجھے بتائیے کہ جب گھر میں کسی پیارے کو نشے کی بیماری ہوتی ہے تو کیا غم و غصہ نہیں ہوتا اور بے پناہ غم و غصہ کتنے عرصے تک چلتا رہتا ہے قیامت ہوتی ہے گھر میں اور کتنے عرصے تک چلتا رہتا ہے اور پھر بار بار ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا میں نے ایسا کیا کیا تھا پھر بندہ تلاش کرنے لگتا ہے پھر لوگ کہتے ہیں کہ ضرور کسی کچھ کیتا ہونا ہے اور یہ ساری باتیں سائنس نے غلط ثابت کر دی ہیں ایکچولی اس دنیا کے سافٹ ویئر میں کچھ چیزیں ہیں وہ جو ہوتی ہیں بھڑاپا ان میں سے ایک ہے اگر کسی بندے کی زندگی کتنی بھی سموت ہو اور بیماریوں سے پاک ہو بھڑاپا پھر بھی ایک ایسی چیز ہے جو اس کی زندگی میں ضرور آئے گا بھڑاپا ضرور آئے گا اور زندگی کے کچھ دن ہیں جو بڑے خاص دن ہوتے ہیں تکلیف دے دن ہوتے ہیں اور وہ ہم سب کی زندگی میں آتے ہیں سم ڈیز یہ وہ دن ہوتے ہیں جس میں جیسے کہ ہمارے گھر میں کسی کو نشے کی بیماری لگ جائے تو یہ وہ دن ہے جو کہ بہت ہی برا دن ہوتا ہے یا کوئی بچہ تعلیم چھوڑ دیتا ہے پڑھائی چھوڑ دیتا ہے تو گھر میں بہت زیادہ دکھ کا سما ہوتا ہے کوئی نوکری سے نکال دیا جاتا ہے تو یہ بہت برا دن ہوتا ہے ڈیورس ہو جاتی ہے تو یہ بہت برا دن ہوتا ہے کوئی کینسر جیسی بیماری کوئی ڈائیبٹیز جیسی بیماری آتی ہے تو یہ بہت برا دن ہوتا ہے لیکن اگر کوئی بہت ہی لکی ہو اور ان میں سے کوئی برا دن اس نے نہ دیکھا ہو تو بڑاپا تو پھر آئے گا نا تو اس کا مطلب ہے کہ جو برا دن ہے وہ ہماری زندگی میں آوے آوے اور اگر وہ برا دن بڑاپا ہے اور کچھ نہیں ہے بس بڑاپا ہے تو اس کی کوئی پیش بندی ہو سکتی ہے یا برے دنوں کی کوئی پیش بندی ہو سکتی ہے برے دنوں کی پیش بندی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ برے دنوں کی پیش بندی کومن ہے چاہے وہ برا دن نشے کی بیماری کا سامنا ہو یا کسی بیٹی کو ڈیورس ہو جائے یا کاروبار تباہ ہو جائے یا آگ لگ جائے یا نشے کی بیماری ہو یا کینسر یا ڈیابیٹیز ہو یا بڑاپا آ جائے تو یہ سب جو برے دن ہیں ان کی تیاری سیمی ہے کومن ہے اور اگر ہم وہ تیاری کرے تو مجھے بتائیے کہ آج کل جو والدین اپنے بچوں کو یونیورسٹی بھیجتے ہیں ان کو پہلے یہ سیکھنا چاہیے کہ نہیں کہ بچوں کی نشے کی بیماری بھی ایک چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں پہلے سیکھنا چاہیے اور پھر بچوں کو یونیورسٹی بھیجنا چاہیے یا آج کل بچے پیدا کرتے ہی کیا یہ نہیں جاننا چاہیے کہ کہیں خدا نہ خواستہ ان کو نشے کی بیماری نہ ہو جائے کیونکہ it is so common تو کوئی احتیاط کوئی پرہیز پہلے کرنے کی ضرورت ہوگی نہ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جتنی پرائیمری کرانک بیماریاں ہیں یا برے دن ہیں ان سب کی تیاری common ہے اور وہ تیاری common اس طرح ہے جو ہم عام طور پر بتاتے رہتے ہیں کہ آپ کی بیسٹ آف فیزیکل ہیلتھ ہو بیسٹ آف سائیکلوجیکل ہیلتھ ہو جس کے لیے آپ وقت پہ سوئیں اور وقت پہ جاگیں کوئی بہت مشکل کام نہیں مفت کا کام ہے اور ایکسسائز کریں ڈیلی بیسٹ پہ اور مفت کا کام ہے کوئی روک نہیں سکتا آپ کو کوئی منح نہیں ہے کسی قانون میں اور سادہ گزا کھائیں ویجیٹیرین ڈائیٹ جس کو ہم کہتے ہیں پریفر کریں کہ ویجیٹیرین ڈائیٹ کھانی ہے جو کہ لائٹر ہوتی ہے اور آپ کے جسم کے نظام پہ بوجھ نہیں ڈالتی اور اپنے گھروں میں معاملات کو باتچیت سے نپٹا لیں باتچیت سے مراد رولہ نہیں ہے باتچیت سے مراد تھنڈے طریقے سے کہ ساتھ والے کمرے میں آواز نہ جائے لیکن ہاتھا پائی نہ کریں باڈی لینگویج یوز نہ کریں گھور کے نہ دیکھیں اور ٹون نہ خراب کریں یہ سب ہم کرتے ہیں نا میسیج دینے کے لیے ہم باتوں کے ذریعے میسیج دینے کی بجائے پوری باڈی سے میسیج دینا چاہتے ہیں اپنے فیملی میمبر کو ہم بھلا باتچیت کیوں نہیں کرنا چاہتے اس کی ایک بجا یہ ہے کہ ہمیں باتچیت کرنی آتی نہیں ہے اور ہمیں باتچیت کرنی اس لیے نہیں آتی کہ ہم نے باتچیت کرنی سیکھی نہیں ہوتی آپ میں سے کسی نے باتچیت کرنا سیکھی ہے کوئی جس نے باتچیت کرنا سیکھ دیکھیں گھر میں رہتے ہوئے اپنے اردگرد لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے دیکھ کے بندہ کچھ ضرورت کی باتیں سیکھ لیتا ہے کہ مجھے پانی دے دیں مجھے کھانا دے دیں مجھے یہ نہیں پسند مجھے یہ پسند ہے میں یہ کرنا چاہتا ہوں میں یہ اس کا مطلب یہ نہیں سیکھنے سے مراد ہے جو بقاعدہ سیکھی ہو آپ میں سے بہت سے ہوں گے کہ جنہوں نے گاڑی چلانے بھی خود ہی سیکھی ہوگی کسی بقاعدہ سکول سے گاڑی چلانا نہیں سیکھا ہوگا ٹریفک کے قوانین کے مطابق لیکن یہاں پہ منڈے کو ایک ریگلر سیشن اب ہوا کرے گا کروشل کنورسیشن کے بارے میں جو عبد الرحمن عبد الرحمن صداقت کریں گے کہ باتچیت کیسے کرتے ہیں کروشل کنورسیشن یعنی مشکل موقع پہ مشکل بدے کے ساتھ مشکل موضوع پہ بات کیسے کریں جب غصہ بہت چڑھا ہو اور نفع نقصان بہت زیادہ نظر آ رہا ہو تو ایسے موقع پہ باتچیت کیسے کرتے ہیں اس کو کروشل کنورسیشن کہتے ہیں بندہ مشکل موقع مشکل ٹاپک جو ہے موضوع جو ہے وہ مشکل غصہ بے انتہا اور اس کے علاوہ نفع نقصان سامنے نظر آ رہے جیسے کہ آپ کے گھر میں نفع نقصان سامنے نظر آ رہا تھا نشے کی بیماری کا سامنے تھا بندہ مشکل ہے دیکھیں مشکل بندہ وہ ہے جو میرٹ پہ ایک چیز ڈیزرب نہیں کرتا پر آپ کے اوپر دباؤ ڈالی جاتا ہے دباؤ ڈالی جاتا ہے کہ مجھے یہ دے دیں مجھے وہ دے دیں مجھے فلان چیز دے دیں مجھے یہ چیز کر دیں مشکل بندہ بھی ہے اور مشکلات میں بھی ہے ہمارا جو بھی پیشنٹ ہے جو اپنے گھر والوں کی بات نہیں مانتا نیچرلی اسی وجہ سے ہمارے پاس آتا ہے تو وہ مشکل بندہ تو ہوتا ہے نا کیونکہ وہ مشکل بندہ اس لیے ہے کہ اس سے بات کرنا مشکل ہے بات کریں تو وہ لڑائی کی طرف امادہ ہو جاتا ہے یا دمکیاں دیتا ہے یا اپنے آپ کو نقصان پچانے کی بات کرتا ہے یا ویٹو تھریٹس دیتا ہے یا کیٹو تھریٹس دیتا ہے تو مشکل بندہ تو ہے نا بندے کو سمجھ نہیں لگتی کہ انہیں دن کس طرح گال کیتی جائے اور اس وقت دماغ میں کوئی ایسی ترقیبے نہیں آ رہی ہوتی کیونکہ پہلے کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی کہ کیسے ہینڈل کرتی ہے